تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنا شمار مسلمانوں کے صف میں کرواتے ہیں اسی طرح سے حضرات شرک کی جو صورتیں ہماری صفوں میں امتِ مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے آثار پرستی آثار پرستی آستانوں کی پرستش کسی درخت کو متبرک سمجھ جانا کسی پتھر کو متبرک سمجھنا کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا اور جیسے غیر مسلم اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور بتوں کے ساتھ جو آمال کرتے ہیں صبح و شام اس جھنڈے کے پاس جا کے وہ سارے کام کرنا برکت کے لئے اس درخت سے اپنے دھاگے باننا کپڑے باننا نظر و نیاز ماننا آستانوں کی پرستش کی شکل میں امت کے اندر بہت شرک کی بہت ساری صورتیں داخل ہو چکی ہیں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں مسلمانوں کے محلے ہیں دیکھو کہ کتنے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں جہاں صبح و شام چراغ جلتے ہیں اور جہاں سے گزرنے والے لوگ نعوذ باللہ عقیدت مندی کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ہنین کی طرف جا رہے تھے ہنین کی طرف جا رہے تھے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے اس کا نام تازات و انوات مشرقین تبرق کے لئے اس درخت سے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے بعض وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کو کلمہ پڑے ہوئے دو چار دن سے زیادہ نہیں گزرے تھے پرانے خیالات جلدی سے دل سے نہیں جاتے ہیں ابھی کلمہ پڑے ہوئے ایک ہفتہ دو ہفتہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرہ ہے انہوں نے اس درخت کو دیکھا مشرقین جو ہے برکت کے لئے ہتھیار لٹکا رہے ہیں تبرق حاضل کر رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات اس درخت کا نام تا ذات انوات پیارے انہوں نے کہا اللہ کے نبی جیسے ان مشرقین کا یہ ذات انوات نامی درخت ہے ہمارے لئے بھی کوئی ذات انوات نامی درخت بنا دیجئے نا تاکہ ہم بھی ویسے ہی برکت حاصل کریں تبرق حاصل کریں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ نادانوں کیسی بات کر رہے ہو آج تو تم وہی بات کہہ رہے ہو جیسی بات کہ آج سے صدیوں قبل بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہی تھی جب یہ بد پرست قوم پر سے بنو اسرائیل کا گزر ہوا بنو اسرائیل نے دیکھا کہ وہ قوم اپنے خداوں کی پرستش کر رہی ہے تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ کب تک یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں یہ کتنا اچھا لگتا ہے کئی خدا ہیں ہمارے لئے اللہ کے سیوہ اور بھی معبود بنا دو نا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قومیں بنو اسرائیل نے جو بات کہی آج تمہاری زبان سے بھی وہی بات نکل رہی ہے اجعل لنا ذات انوات کمال ہم ذات انوات حضرات یاد رکھو اسلام میں آثار پرستی نہیں ہے اسلام میں آستانوں کی پرستش نہیں ہے اسلام میں کوئی درخت متبرک نہیں ہوتا ہے اسلام میں کوئی پتھر کوئی جھنڈا کوئی چیز کوئی جگہ متبرک نہیں ہوتی ہے سوائے ان مقامات کے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین حرمائن کی بابرکت قرار دیا حضرات آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ درخت جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت الرزوان لی تھی اور بیعت کرنے والوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی پیارے نبی کے زمانے میں آہد نبوت کے بعد لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے مدینہ سے مکہ آتے ہوئے جب بھی اس درخت سے گزرتے جو حدیبیہ نامی مقام پہ تھا وہاں جاتے تھے رکھ کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے رخصت ہوتے تھے کہ یہ وہ درخت ہیں جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی تھی اور اس بیعت میں شریک لوگوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ آج کی نسلیں صرف یہاں نماز پڑھ رہی ہیں اگر اسی سلسلے کو ایسے ہی چلنے دیا جائے تو جب علم قدم ہو جائے گا علماء اٹھ جائیں گے آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجہ شروع کر سکتی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے حکم دیا اور وہ درخت جڑ سے کٹ دیا گیا جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے بیعت لی اور آسمان سے جنت کی بشارت نے نازل ہوئی شرک کے خوف سے شرک کے فتنے کے خوف سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے اس درخت کو کٹنے کا حکم دیا پتا چلا آثار پرستی اور آستانوں کی پرستش کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی